بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر اس کے بعد اس پہ کر لیں گے ووٹنگ بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے بڑے بڑے سینئر سیاست دانوں نے اس پہ گفت گو کی پہلے تو میں ایک سوال کرتا ہوں تمام اپنے ممران سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کشمیر ایک بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے حکومت اپوزیشن دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ متفقہ طور پر ہم بیٹھ گئے تھے اور انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ سردوں پر کھڑی آئیں ہمارے سینکرون نوجوان زخمی ہیں کئی شہید ہو گئے ہیں تو آج اس بل کو یہاں لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کوئی اور موقع دے دیتے آج وہ جو ہمارا اہم ایشو تھا اہم مسئلہ تھا تو آج ہم نے دشمن کو ایک پیغام بھیجنا تھا وہ آج اس بل کی نظر ہو گیا ہے ہم اپنی گفتگو کو علیدہ چھوڑ کے دوسری طرف چھوڑے ہیں یہ پارلیمنٹ تیاتر کا جو آئین پاس ہوا شہید ذرفکار علی بھٹو اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام ایک بہت بڑی مضبوط پارلیمنٹ تھی انہوں نے جو فیصلے کیے وہ آج جس پہ ہم چار رہے ہیں جس پارلیمنٹ کو ہم سپریم کہہ رہے ہیں جس آئین کو مار رہے ہیں آج اسی آئین کے خلاف وہی پارٹی یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ترمیمیں لے کے آتا ہے جو عوام کے بھی خلاف اور ہمارے خود بنائے ہوئے آئین اور قانون کے بھی خلاف ہیں جناب سپیکر یہ پارلیمنٹ ازاد ہے یا کسی امریکہ کی انجیوز کتابے ہیں یا ہم کسی راج برطانیہ کتابے ہیں کہ اس وقت مختلف جو خاص کر پاکستان اور اسلام کے خلاف ایک اجنڈا ہے وہ امریکہ کا اجنڈا ہے جہاں پہ یہودی لابی عربوں ڈالر خرچ کر کے وہ ہمارے پارلیمنٹ میں ہماری پارٹیوں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے ہوتلز پہ اور وفات کے بلا کے وہ قانون تیار کرتی ہیں اور وہ قانون ہمارے پارلیمنٹ اس قومی اسمبلی میں لے کے آتے ہیں سینڈ میں لے کے آتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی ہے یہ ایک جو اسلامی نظریہ پہ یہ ملک قائم ہوا ہے یا کوئی ایک انجیوز جو ایک اسلام کے خلاف کام کر کے وہ ہمیں قانون اکتیار کر کے دے اور ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کیا ایک ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ کی انجیوز کی امریکہ ایک یہودی لابی کے ذریعے ہم یہ قانون پاس کریں اور امریکہ ہمیں سارٹیفیکیٹ دے اگلی حکومت مل پڑے اس طریقے سے حکومتیں نہ ملیں گی نہ ایسے قانون بنائیں گے میں اپنی بہنوں سے سوال کرتا ہوں ہم حلکوں میں بیٹھی آئیں لڑکی کالے جاتی ہے اسکول جاتی ہے ایک دیور کے ساتھ چلی جاتی ہے اچھا وہ اس کی وہ شادی وہ تین دفعہ قبول کرتی ہے بعد میں وہی لڑکی پچھتاتی ہے اس کے فیصلے آتی ہے کہ میں میں چکر میں آگئی تھی اور خوشی سے شادی ہے میں اس کو کلیر کو خوشی سے وہ شادی کر کے جاتی ہے یہ بھی ہزاروں کیسز آئیں اور جس بجاہ سے وہ بیچاری کی زندگی پھر ایک مسئل کیونکہ ایک وقت ایک بھوت سوار ہوتا ہے بعد میں اس کے لئے ایک بڑے مسئل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی اب آپ قانون بنا کے چلو میں تو مفتی نہیں ہوں میں مولوی نہیں ہوں اگر کوئی اسلام کی یا قرآن کی بات کرتا ہے اس پہ چاہل لوگ فتوے لگاتے ہیں جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہے وہ ایک بیٹھ کے ایسے غلیز گفتگو کرتی ہیں جو یقینا ہمارے ایمان کی میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو امریکہ کو تو اچھی لگتی ہوگی اسلام دشمن اور پاکستان کے دشمنوں کو آپ رازی کرنے کے لئے یہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں مگر کسی مسلمان کو یہ گفتگو نہیں لگتی مولویوں کو آپ الہیدہ رکھیں ٹھیک ہے جی مولوی تو پتہ نہیں محاشرے میں کون سا گناہ کا مولویوں سے کام بھی لیتی ہو اور اسی مولانا فضل الرمحان صاحب آپ کے بھی ساتھ تھے یہاں بھی ساتھ تھے ان پر بھی بڑی بڑی آپ باتیں کرتے ہو جب ضرورت پڑتی ہے تو مولانا فضل الرمحان صاحب کو جپیاں بھی ڈالتے ہو بٹھاتے بھی ہو بڑی بڑی تصویریں بھی بناتے ہو آپ ان کی گفتگو گلاتا ہے یہ چیزیں کام از کم میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ آئین کے تحت چلے اور یہ جو من مرضی کے تحت کسی انجیوز کے فرمیشی کہنے پہ یا کام از کم ایک انٹرنیشنل داشت گز امریکہ جو کروہ مسلمانوں کا دشمن ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے جس کو ہم دوست کہتے ہیں اس کے کہنے پہ یہ کالے قانون یہ سیاہ قانون جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کام از کم ان کو باس نہ کرے اور ہمیں یہ چیز کا درس نہ دیا جائے کہ یہ تھا اور قرآن پہ ہم کیا چیز ہیں ہماری حیثیت کیا ہے کہ نعوذ باللہ استغفراللہ کہ ہم بیٹھ کے قرآن پہ ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری جب ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ایک باقیدہ طور پہ قرآن کریم ایک مکمل ثابتہ حیات ہے آج مسلمان قرآن چھوڑ گئے پوری دنیا پہ زلیل ہیں دولت ہمارے پاس ہے تیل ہمارے پاس ہے سمندر دریوں ہیں مگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ گیا آج یورپی کلچر کو آج یورپ میں جائیں جناب سپیکر وہاں پہ جو کہتے گئے عورت کو ازادی دیا ہے یقین مانے عورت نہ بیٹی کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے نہ بہن کا پتہ ہے گرڈ فرنٹ آئے اس کو رکھتے ہیں بعد میں عورت وہ زلیل ہو جاتی ہے وہ قانون جو امریکہ نے عورتوں کو ازادی دی آج وہ بھسے ہوئے ہیں عورتیں پریشانے یورپ میں عورتیں تنگ ہو چکی ہیں اور آج وہی قانون ہم ہاں پاکستان میں لگانا چاہتے ہیں جس قانون کی وجہ سے آج خود زورپ زلیل ہے پھر اسلام نے عورت کو ایک تحافظ دیا ہم عورت کو باہر لے کر آئے اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ایک احترام دیا جب ہماری ماں بہنی بیٹیاں ہم باہر نکل کے آئیں کالیس یونیوریسٹی کے کو ایڈوکیشن آپ اپنا تلیمی نصاب دیکھ لیں کہ آپ پانچویک کے بچے کو سیکس کا پتہ ہے اور ہمارے ہمارے کالیجز میں ہمارے اسلام آباد کے بڑے بڑے سکولوں میں ہم جنس پرستی کے لیکچر دیا جانے ہیں پھر تو کہیں گے کہ یہاں ہم جنس پرستی کی ازادی دے دی جائے کال پھر کہیں گے کہ آپ فلاں کے یہ خدا رہا خدا کے واسطے ہم اپنی سسٹم کو جو ہمارے پہلے قانون ہیں ہم ان کو دوست کریں تو بہتریا سکتی ہے ہم اپنے عدلیہ کے نظام دوست کریں ہم ان قانون پر صحیح عمل کریں تو خدا کے لئے یہ انجیوز کے ذریعے بنائے ہوئے ان قانون اور اس کو قرآن کے ساتھ تشبیح نہ دے علماء کرام کا ہم سب کو احترام کرنا چاہئے اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے کوئی سچ کی بات کرتا ہے ہم ان کو تنقید کریں اور یقینی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ نہیں ہے ہم اس اسمبلی کے ممبر بھی ہیں مسلمان کے دعویدار بھی ہیں اور ہم سینٹ میں بھی بیٹے ہیں ہم وزیر داخلہ بھی رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدریت اللہ تعالیٰ کی ہمیں شناک کا پتہ نہیں ہے ہمیں صورت اخلاص کے مطلب کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں کامت کے مسلمان نک کے لگانا چاہئے ہمیں یہاں نہیں پینڈا چاہے شکریہ جناب سکر